نمشکار دوستو دوستو آج میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں دوستو کچھ جان کریں دینا چاہ رہا ہوں دوستو ہم نے اسکول کی اور کالیج کی یونیورسٹیٹ کی تو شکشہ لے لی ہے لیجے نا اب لینے کے بعد میں ہم اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر نیر بھر کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ جو کالیج اسکول اور یونیورسٹیٹیو میں جو ڈگری لیے وہ اس کے لیے سیم کتابیں ہوتی ہیں سیم ٹیچر ہے وہاں پر لیکن جو سٹوڈنٹ ہے وہ الگ الگ مائنڈ کے ہوتے ہیں الگ الگ دیماغ کے ہوتے ہیں ہر کسی کی سونچ الگ ہوتی ہے انہوں نے کس پرکار سے وہ بک کو اپنے من میں ہینڈل کیا اپنے دیماغ میں وہ انہی کو پتا بتا ہے ہم صرف کیا کرتے ہیں ایڈوکیشن کی شکشہ کو ٹیچرز کیسے مائپتے ہیں مائپتول کیس طرح کیسے ان کو کتنے مائنس آئے am i right so دوستو feed your mind knowledge of power اپنے power کو آپ نے جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی کاری شمطہ کو جانچنا ہے یعنی کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کیا صحیح کرتے ہیں کیا غلط کرتے ہیں کیا جلدی کرتے ہیں یا دیری سے کرتے ہیں کوئی بھی کام تو آپ نے آپ کو چک کرنا ہے سٹھوکے دوستو if you think education is expensive so try ignorance ڈس ٹھیک ہے تو دوستو ہم اکثر کیا کرتے ہیں ہم کوئی کام کے لیے جب سوچتے ہیں تو صرف دوستو سوچتے ہیں کہ کب ہمیں ہری جھنڈی ملے گی اور ہم کب گھر کے باہر نکل کر اس کام کو پورا کریں گے اگر ہم سوچتے بیٹھے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم اس کام کو ٹال موٹلی پہ ڈال دیے کام کرنا سفل بیکٹی کے اندر ایک انداز ہوتا ہے کہ ترد اس کے کرنے کی اچھا ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنی گاڑی کو گھر میں ڈال کے نکل جاتا ہے کام کے لیے وہ سفل بیکٹی کی پہچان ہوتی ہے جو لوگ سمجھ کے ٹال موٹل ہی کرتے رہتے ہیں وہ اس کا یہ مطلب ہے وہ لیزینے سے اور آنے والے ٹائم پہ وہ فیچر میں بہت دیری تک اپنے شکر پر پہنچے گا وہ ہی پہنچے گا جو ایک کامیابی انسان جو اس کے لیے جگہ چھوڑ کے جائے گا تب وہ وہاں پر پہنچ پائے گا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہی ہے دوستو make a doing habit it do now ڈوکی ڈوکی ڈوکی